آپ لوگ کوئی ایک سٹوڈنٹ جواب دے رہے ٹھیک ہو گیا میں بس یہی تذکرہ کر رہا تھا کہ ڈیوٹی سائیکل کی ویریئیشن سے ہم کیا کیسے آٹپٹ لے سکتے ہیں اور ہنڈرڈ پرسنٹ ڈیوٹی سائیکل یا زیرو پرسنٹ ڈیوٹی سائیکل ہم کیوں نہیں رکھتے زیرو پوائنٹ فور کیوں رکھا ہوئے ڈی ایم کو تاکہ یہ والی جو ویلیو ہے نا یہ والی ویلیو جب یہ فل ون ہو یا مائنس ون ہو تو یہ ایڈ ہو کہ ڈی ایٹی کی ویلیو کبھی پورا ون یا زیرو نہ ہو اس کو زیرو پوائنٹ فور نائن رکھنے کا مقصد زیرو پوائنٹ فائیف سے لیس رکھنے کا مقصد ہی تھا فائیف ہو ابھی آپ نے دیکھا کہ ہم نے جو سائن ویف بنائی اس کی پیک کہاں تک جاتی ہے پورا وی جی تک نہیں جاتی بلکہ زیرو پوائنٹ ایٹ آف وی جی پر جاتی ہے یہ زیرو پوائنٹ ایٹ کیوں آیا تھا کیونکہ ہم نے یہاں پر زیرو پوائنٹ فور سیلیکٹ کیا ہوا تھا اپنی ڈی ایم کو اور اگر میں اپنے ڈی ایم کو زیرو پوائنٹ فور فائیف سیلیکٹ کرتا تو یہاں زیرو پوائنٹ نائن آف وی جی پہ پیکٹا کیا ہماری اور اگر میں اور بھی بڑا نمبر کنسیلر کرتا اگر میں زیرو پوائنٹ فائیف ہی پورا کر دیتا تو یہاں پر پورا کا پورا وی جی آتا پیک پہ اور نیگنیو سائٹ پہ بھی مائنس وی جی آتا پیک پہ اس میں ماتمیٹکل ہی تو بڑا ہی نہیں ہے لیکن اگر ڈیوٹی سائیکل وائز دیکھا جا تو یہاں پر کیو ون کا آن ٹائم بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور کیو ٹو کا جو آف ٹائم ہے کیو ٹو کا کنڈکشن ٹائم بہت منیم رہ جاتا ہے پیکس کی بات کرنا ہوں صرف تو اس کو آوائیڈ کرنے کے لیے پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ یہ ڈی ایم جو ہے نا اس کو ہم پوائنٹ فور یا پوائنٹ فور پائیف یا لیس دن جو ہے نا ڈی ایم بینگ کانسٹینڈ لیس دن ہونا چاہیے لیس دن زیرو پوائنٹ فائیف ٹھیکہ دہ آؤٹپوٹ وولٹیج بکم سائنن سائنل اچھا وہ کہتا ہے یہ تو ہم نے ساری کہانی کر لی آؤٹپوٹ وولٹیج کی آؤٹپوٹ وولٹیج کی یہ ریلیشن ہے سارے گند کو ملے را ساف کر دیتا ہوں یہ پھر ریچ مچ کر دیتا ہوں ہم نے آؤٹپوٹ وولٹیج کی ریلیشن دیکھ لی اور وہ یہ ہے یہ ہم نے آؤٹپوٹ وولٹیج کی ریلیشن اب اس ریلیشن کو وہ کہتا ہے یوز کرتے ہوئے ہم یہ تو آؤٹپوٹ وولٹیج کی ریلیشن ہیں نا کرنٹ پائنٹ کرنا ہو کسی نے آؤٹپوٹ کرنٹ تو کیا کرے گا سمپل آؤٹپوٹ وولٹیج کو رزسٹن سے ڈیوائیڈ کر دے گا تو اس کو آؤٹپوٹ کرنٹ مل جائے گا اس نے وہی وی ناٹ والی کوئی ہے نا یہ اس کو اس نے ڈیوائیڈ کر دیا ہے آر سے تو وہ کہہ رہا ہے کہ اور اس نے یہ بھی لکھا ہے کہ ڈیوائیڈ کیوٹو اینڈ ڈی ون آلٹرنیٹلی کنڈاکٹ اکٹھے سائیملٹینیس کنڈاکٹ نہیں کرتے میں نے بتایا تھا کیوٹو آف ہوگا تو ڈی ون کنڈاکٹ کرے گا اور جب کیو ون آف ہوگا تو اس وقت ڈی ٹو کنڈاکٹ کرے گا ٹھیک ہے جب بھی کوئی ٹرانسٹر کیو ون ہو یا کیوٹو آن ہو تو اس وقت ڈی ون اور ڈی ٹو میں سے کوئی بھی آن نہیں ہوگا اس نے کر دی اور یہ اس نے آوٹپٹ وولٹیج کا ایک میننی چونڈ کا گراہ بنایا ہے اس نے کہا ہے کہ اگر آپ کی ڈیوٹی سائیکل ففٹی پرسنٹ ہوگی یہ ڈیوٹی سائیکل ہے ایکس ایکسس پہ اور وائی ایکسس پہ آوٹپٹ وولٹیج ہے آپ کی اگر ڈیوٹی سائیکل ففٹی پرسنٹ ہوگی تو آپ کی آوٹپٹ وولٹیج زیرو ہوگی اور اگر آپ کی ڈیوٹی سائیکل گریٹر دن 0.5 ہوگی تو آٹپٹ وولٹیج پوزیٹیو کی طرف پر شیفٹ ہوگی اور 100% ڈیوٹی سائیکل ہوگی تو آپ کی آٹپٹ وولٹیج پلاس وی جی ہوگی اور اگر آپ کی آٹپٹ سائیکل 0% ہوگی تو آپ پوٹ آپ کی مائنس فیڈی ہوگی یہا پر آپ ڈیوٹی سائیکل 0 پوٹ کر کے دیکھیں یہاں پر 0 پوٹ کر دیں تو یہ آیا گا минس 1 انٹو وی جی 0% ڈیوٹی سائیکل کے اوپر آپ کے پاس نیگٹیو روٹے جاتی ہے ڈیوٹی سائیکل کی ویرییشن میں جو ترتیب ہے وہ سائنو سائیڈل کر دو تو یہی ویفارم سائنو سائیڈ کریئیٹ سائنو سائیڈل ویفارم لے لے گی انسٹیڈ آفا لینیر ویفارم کیونکہ یہ لینیر اس لیے ہیں کیونکہ اس میں لینیر لیڈی سائیکل کو 0.5 سے 1 تک رائز کیا جا رہا ہے اگر اس پر سائنو سائیڈل ہی 0 سے 1 تک ویری کرایا جائے ڈیو ری سائیکل کو تو یہ آؤٹپٹ وولٹیج یہ والی پروفائل لے گی تو ادھر آپ کو پردہ چل گیا کہ ہم نے کیا کیا ہے کہ وولٹیج کرنٹ بائی ڈائریکسل 2 کوارڈنٹسو چیز لگائیں اس کے بغیر کام نہیں چلتا ورنہ ہمارا یہ خالی یہ کام نہیں تھا تو اور اپلیکیشن وہ کہتا ہے کہ آپ کی یہ جو ہوتی ہے نا گولٹیج شورس انورٹر 3 فیس والا یہ تو ہے نا سنگل فیس یہ سنگل فیس ہے ایک ہی لائی نیوٹرل آپ کہا سکتے ہیں this is live and this is neutral یہ کہا سکتے ہیں یہ سنگل فیس ہے 3 فیس نہیں ہے اگر آپ نے اسی کانسپٹ کو تین گنا کر دیں یہی چیز ایک دہ پھر یہاں رکھیں پھر ایک دہ پھر ایک اور رکھیں آپ 3 فیس دے سکتے ہیں دیکھیں وہی چیز ہے لیکن تین اس میں یہ فل بریج ہے ٹھری فیس کی اور اس کو ان کے ترانسٹر کو انتلیجنٹی کنٹرول کرتے ہیں کبھی کونسا ہو رہا ہوتا ہے کبھی کونسا ترانسٹر ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہوتے ہیں دو بترانسٹر ایکٹیویٹ ہو رہے ہوتے ہیں یہاں ہو گیا یہاں ہو گیا یہاں ہو گیا اس کا باق cucumbers ہوتا ہے کہ کون کون سے ترانسٹر واپس میں پیر میں آن ہوں گے وہ باقاعدہ سیکنس اگر ہم ان کو آن کریں تو وہ ثری فیس سگنل آرپوٹ پر جنریٹ کرتے ہیں جس سے ہم ثری فیس موٹرز اور ثری فیس لوڈز کو چلا سکتے ہیں یعنی کہ آپ کے گھروں میں جو یو پیس لگے ہوئے ہیں وہ بیٹری ڈی سی کو کنورٹ کرتے ہیں سنگل فیس اے سی میں لیکن ایسے یو پیس بھی دونیا میں اگزنس کرتے ہیں جو بیٹری کی والٹج کو لے کے ثری فیس آرپوٹ جنریٹ کرتے ہیں سے ثری فیس لوڈ کو چلایا جا سکتا ہے اس نے کہا ہے کہ اگر آپ یہی کانسپٹ کو انکریز کر دیں ثری فیس کے لیے ایون دن یو مل ہیو ایو ایو ایڈ کیا کہتے ہیں کرنٹ بائی ڈیریکشنل ڈو کارڈنٹ سوچیس پھر بھی آپ کو لگانے پڑے گے یہ بھی ایک اپلیکیشن ہے آپ کے دو کارڈنٹ سوچیس کی پھر اس کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کی اگر آپ ایک اور اپلیکیشن بتاتا ہے کہ آپ کے جو سپیس کرافٹ ہوتا ہے نا جہاز وغیرہ ہو گئے یا اس طرح کی گاڑیاں ہو گئی چلیں ضروری نہیں کہ ہم سپیس کرافٹ کی طرف چلیں تو اس میں بھی اس کی اپلیکیشن ہوتی ہے کہ آپ ایک بک بوسٹ کنورٹر بنا سکتے ہیں بک بوسٹ کنورٹر جو ہے وہ آپ ڈیزائن کر سکتے ہیں جس میں بک بھی ہو اور بوسٹنگ بھی ہو چارجنگ بھی چارجنگ کے وقت وہ بک ایکشن کرے اور بس چارجنگ کے وقت بوسٹنگ ایکشن کرے وہ کیسے ممکن ہے کہ وہ بھی کرنٹ بائی ڈیریکشنل ٹو کارڈنسو جس سے ممکن ہے کہتا ہے کہ اگر آپ نے بیٹری کو چارج کرنا دیکھیں گاڑی کی گاڑی سٹارٹ ہوتی ہے نا انجن چل رہا ہوتا ہے تو اس وقت گاڑی کو انجن کے اندر ایک چھوٹا سا جنیٹر لگا جس کو آلٹرنیٹر بولتے ہیں وہ بیٹری کو چارج کر رہا ہوتا ہے چھوٹی سی وولٹیج سرپلس ہوتی ہے چودہ ایشاریہ دو وولٹ سے چودہ ایشاریہ پانچ وولٹ تک آپ کا آلٹرنیٹر کا وولٹیج جنیٹ کر رہا ہوتا ہے تو چونکہ بیٹری 3 بیٹری 12.6 وولٹ کی ہوتی ہے اور آپ کا آلٹرنیٹر کی وولٹیج 14.5 وولٹیج ہوتی ہے تو آلٹرنیٹر کی وولٹیج زیادہ ہونے کی وجہ سے بیٹری میں کرنٹ واپس پید ہوتا ہے بیٹری چارج ہونا شروع ہو جاتی ہے اور جب انجن آف کر دیتے ہیں اور انجن آف حالت میں خالی ہیڈ لائٹس گاڑی کی آن کر دیں تو اس وقت آپ کی بیٹری کرنٹ واپس سپلائی کر رہی ہوتی ہے جو اس نے پہلے چارج سٹور کیا ہوتا ہے انجن کی کرنے کے دوران اسی لیے کہ آپ گاڑی کی ہیڈ لائٹ گھنٹا ڈیڑ کے لیے آن رکھ دیں گے تو بیٹری آلٹی میٹلی ڈرین ہو جائے گی لیکن انجن آن کر کے آپ دس گھنٹے بھی ہیڈ لائٹ پان رکھیں گے تو آپ کی انلس کے پٹرول آپ کی گاڑی میں ہے انجن چل رہا ہے آپ کی بیٹری بوجھ نہیں پڑتا وہ سارا کا سارا لوڈ آلٹرنیٹر لے رہا ہوتا ہے سات سات بیٹری کو بھی چارج کر رہا ہوتا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ون یو حب چارج بیٹری یو حب سپلائی سم وولٹیج جو ان ایکسس آف دس وولٹیج سٹور تو یہاں پر سپوز آپ کے پاس ایک بارہ وولٹ کی بیٹری ہے جو کسی سپیس کرافٹ میں لگی ہوئی ہے بوئنگ فوکر میں لگی ہوئی ہے کسی سیٹلائٹ میں لگی ہوئی ہے جس کو آپ نے چارج کرنا ہے تو اس کا سپیس کرافٹ کی پاور بس ہے اس میں جنریٹڈ وولٹیج 14 ہے آپ نے کیا کرنا ہے اور اس کے سارے آپریشن 14 وولٹ پہ ہی ہو رہے ہیں بیٹری تو آپ 14 وولٹ کی نہیں بنا سکتے ہیں اوپنی فیکچر ہو جو ہے ٹیٹ فکس اماؤنٹ آف وولٹیج 12.6 جس کو ہم ٹویل وولٹ سادہ کہہ دیتے ہیں بیٹری بنا رہے ہیں وہ بنا رہی ہے تو نہیں ہے کہ ہر اپلیکیشن کے لیے وہ سپیسیفک بیٹری دیگائن کرے گا ایسا تو نہیں ہونے لگا تو ٹویل وولٹ کی بیٹری آپ نے لگا دی آپ کا جاس تمام سسٹم یہاں موٹریں لگی ہوئی ہیں اور پتہ نہیں کیا کون موڈیول لگے ہیں وہ سارے 14 وولٹ پہ آپریٹ ہوتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ 14 وولٹ ہی سے پھر آپ نے اپنی بیٹری کو بھی چارج کرنا ہے تو بیٹری کو اچھا چلیں 14 بھی نہیں کرتے ہم اس کو کہہ رہتے ہیں یہ 17 وولٹ سا ہے ویل اب 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 آپ 17 وولٹ ڈائریکٹ دیکھو کہ 14 میں یہ احتمال تھا آپ یہ سمجھتے کہ کوئی نہیں بک بوسٹ کرنورٹر کی ضرورت نہیں آپ سیدھا 14 وولٹ بیٹری کو دے دیں بیٹری جو ہے 12 سے 14 وولٹ پہ چارج ہو جائیں گی تو کوئی بیٹری کی صحت کو خرابی نہیں واقع ہوگی لیکن اس میں وہ احتمال تھا کہ وہ آپ اس کے ذہن میں آتا میں نے جانمجھ کے 17 وولٹ کر دی اب آپ ڈائریکٹ 17 وولٹ بیٹری کو نہیں لگا سکتے بیٹری اوبر چارج ہو کے ڈیمیج ہو جائے گی یہ بیٹری کے اندر اوبر کرنٹ فلو ہوگا تو بیٹری کو کانسٹنٹ ایک کرنٹ چاہیے ہوتا ہے چارج ہونے کے لیے ایک دم یہ نہیں ہوتا کہ آپ 12 وولٹ کی بیٹری کو فوراں چودہ ایشاریہ دو وولٹ ڈائریکٹ ٹھوک دے اس کو وہ یک دم بیٹری بیچاری فوراں 12 سے اٹھ کے چودہ پر چلی جائے وہ ایسا نہیں ہوگا بہت زیادہ کرنٹ فلو کرے گا بیٹری داز ناٹ وانٹ چینج اٹس وولٹین ویری ریپیڈلی بیٹری جب چارج ہوتی ہے تو گریجولی اس کی بارہ ایشاریہ چھ بارہ ایشاریہ آٹھ تیرہ تیرہ ایشاریہ ایک دو تین چار کرتے کرتے آہستہ 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 ہوتے ہوتے وہ جا کے پھر وہ 14.2 پہ سورس وولٹ جتنی ہوگی لیکن اگر کوئی کوشش کرے کہ میں نے فوراں سے ہی ہائی وولٹ ہائی کرنٹ سورس کوئی چودہ وولٹ چودہ ایشاریہ دو وولٹ کی بیٹری کو بالکل ڈسچارج بیٹری کے ساتھ لگا دینا ہے تو بیٹری کی کوشش ہوگی کہ میری وولٹیج نہ بڑھے اور سورس کی وولٹ کوشش ہوگی کے چودہ ایشاریہ دو وولٹ پورن سے ہو جائے تو ان فائنائٹ کرنٹ ہوگا جس کے ورے سے بیٹری اوور چارج ہو جائے اوور کرنٹ سے چارج ہوگی جس کے ورے سے اس کی پلیٹس ڈیمیج ہوں گی اوور ہیٹ ہوگی لائف کم ہوگی تو بیٹری تو ہم ہمیشہ کونسٹنٹ کرنٹ سے چارج کرتے ہیں جو کہ اس کے لیے سیف ویلیو ہوتی ہے سیف کرنٹ اس کا ہوتا ہے ہر بیٹری کا سیف کرنٹ منشن ہوتا ہے اس کی دیدا کیٹ کے اوپر کہ جی فار ایجامپل ہندر امپیر اور کی بیٹری ہے تو اس کو آپ پوائنٹ ون سی ریٹنگ کے ساتھ اس کو چارج کر سکتے ہیں پوائنٹ ون سی کا مطلب یہ ہے کہ ہندر امپیر اور کی بیٹری کو آپ پوائنٹ ون سے ملٹیپلائے کریں تو جو نمبر آئے گا آپ اس سے اس کو چارج کر سکتے ہیں تو ہندر امپیر اور والی بیٹری کو پوائنٹ ون سے ملٹیپلائے کریں تو ٹین امپیر آتا ہے ویچ مینز کہ آپ 100 امپیر اور اولی بیٹری کو سیفلی اگر آپ چارج کرنا چاہتے ہیں لانگ سرویس دینا چاہتے ہیں تو دس امپیر سے زیادہ اس کو چارجنگ کرنٹ نہ دیں اب دس امپیر کرنٹ کیسے کنٹرول ہوگا تو دس امپیر کرنٹ ایسے کنٹرول ہوگا کہ آپ کے پاس کنٹرول ڈیوٹی سائیکل والا بک کنورٹر ہو جو ہائی بولٹیج سورس ہے ہمارے کیس میں سترہ بولٹ ہے جو ہم نے بنایا ہے ہاں پر سیونٹین وولٹ کو جب وہ سیونٹین وولٹ سورس کو کنیکٹ کرے بارہ بولٹ کی سورس بیٹری کے ساتھ تو بیٹری کو چارج کرے تاکہ بیٹری کی لائف جہاں وہ کمپرومائز نہ ہو تو یہاں پر وہی کام کیا گیا ہے کہ اگر میں سیونٹین وولٹ کی سورس اٹھا کے ڈائریکٹ بارہ بولٹ کی بیٹری کے ساتھ لگا دوں تو ہو سکتا ہے ایٹھ انڈرڈ نائن انڈرڈ ایمپیئرز جائیں یاکدام شروع میں بیٹری میں اور بیٹری ابھی یاکدام بارہ سے چوہ سترہ پہ تو آئی نہیں ہوگی بارہ سے کوئی چودہ پہ آئی ہوگی ساڑھے تیرہ وولٹ پہ آئی ہوگی لیکن کرنٹ آٹھ سو نو سو ایمپیئر جا رہا ہوگا تو اس کی وجہ سے بیٹری بھی ڈیمیج ہوگی اور جو چارجنگ سورس ہے وہ بھی اوور کرنٹ ہونے سے جسٹا ڈیمیج ہو سکتی ہے تو بیچ میں کیا لگایا ہے ہم نے ایک سوچ لگایا ہے اور بیچ میں ایک بک کنورٹر کا انڈکٹر لگایا ہے تو ہم کیا کریں گے کہ سیونٹین وولٹ کو یوزنگ پلسز ایسے سکوئر پلسز دیں گے جس میں ایک کانسٹن ڈیوٹی سائیکل ہوگی یعنی کہ ٹرانسٹر کو مسلسل آن نہیں رکھیں گے تھوڑا تھوڑا آن کریں گے تاکہ کنٹرولڈ اماؤنٹ میں کرنٹ کی پلسز جو ہے نا وہ اس کے اندر فید ہو اب جب یہ ٹرانسٹر آن ہوتا ہے تو اس وقت یہ ڈیوڈ آن نہیں ہوتا کیونکہ جب ٹرانسٹر نے آن ہو گیا تو یہاں آ گیا پلس کرنٹ جان رہا ہے یہاں پلس آ گیا جب یہاں پلس ہو گیا تو ڈیوڈ ویل بی آف ڈیوڈ ویل ناوٹ کنڈکٹ لیکن یہ اس وقت ہے جب ہم اس جگہ پر ہیں یعنی جب ہم پلس میں گیٹنگ پلس جب مل رہی ہے جب ٹرانسٹر آن ہے تو اس وقت اس وقت اور اس وقت ان تمام جگہوں پر ڈیوڈ آپ کا آف ہوگا کیونکہ یہاں اس وقت پلس آ رہا ہوگا اور جب ہم ٹرانسٹر کو آف کریں گے یعنی یہ والی ریجن اس وقت یہ جو انڈکٹر ہے وہ اپنی پلیارٹی پہلی اگر ٹرانسٹر آن حالت میں یہ تھی تو جب ٹرانسٹر آف ہوگا تو پلیارٹی یہاں مائنس ہوگی یہاں پلس ہوگی جس کی وجہ سے لوپ میں کرنٹ یوں فلو کرے گا اور اس وقت ڈیوڈ ڈی ٹو آن ہو جائے گا جیسے کہ بک کنورٹر میں ہوتا ہے تو یہ ایک طرح سے بک کنورٹر ہے جس کا انڈکٹر ادھر ہونے کی بجائے انڈکٹر انہوں نے انٹیلیجنٹلی آفتر دہ ڈیوڈ پلیس کیا ہے وہ اس وجہ سے کہ بعد میں بوسٹنگ ایکشن ہم نے کرنی ہے تو اس وجہ سے ہم نے انٹیلیجنٹلی تھوڑا سا سٹرکچر کو ایڈیٹ کیا ہے ادھر انڈکٹر بک کنورٹر میں انڈکٹر ادھر ہوتا ہے اور ڈیوڈ اس کے بعد آتا ہے ہمارے اس کیس میں انڈیوڈ پہلے ہے اور انڈکٹر بعد میں ڈالا اب آپ کو اس کا آپریشن سمجھ آیا کہ ہم نے کنٹرولڈ اماؤنٹ میں ڈیوڈی سائیکل کو اڈجسٹ کیا کہ یہاں پہ جو اس کے اندر چارجنگ کرنٹ آ رہا ہے وہ کنٹرولڈ اماؤنٹ میں آ جائے کیونکہ آپ نے پیچھے دیکھا ہوگا بک کنورٹر میں کہ انڈکٹر کرنٹ is ڈیوڈی سائیکل ہم ڈیوڈی سائیکل سے انڈکٹر کرنٹ کنٹرول کر سکتے ہیں جب ہم نے انڈکٹر کرنٹ کنٹرول کر لیا تو چارجنگ بیٹری کا جو بیٹری اندر چارج ہے جس کو چارج کر رہے ہیں اس کا کرنٹ بھی ہم انڈریکٹلی کنٹرول کر رہے ہیں کیونکہ انڈکٹر اور بیٹری سیریز میں ہے جو انڈکٹر کا کرنٹ ہوگا وہی بیٹری کا چارجنگ کرنٹ ہوگا تو دوسرا میں نے بتا دیا کہ اس میں جب آپ کا ٹرانزسٹر کیو ون آف ہوگا تو اس وقت ڈیوڈ ڈی ٹو آن ہوگا اور جب ٹرانزسٹر کیو ون آن ہوگا تو اس وقت ڈیوڈ ڈی ٹو آٹومیٹکلی آف ہو جائے گا کیونکہ اس کے لئے انفیوریبل والٹیج آئے گی یہ ہو گیا چارجنگ میکنیجم کہ جب ابھی ہم نے کیو ٹو کو کچھ نہیں کیا کیو ٹو آف ہی پڑا گیا اور کیو ٹو کو بچا بھی رہا ہے ڈیوڈ ڈی ٹو آپ یہ دیکھیں کہ جب انڈکٹر کی وجہ سے کرنٹ نیچے سے اوپر جاتا ہے ڈیوڈ میں سے اور ڈیوڈ ڈی ٹو اگر نہ ہوتا سپوز تو پھر یہ کیو ٹو بیسے نیچے سے اوپر کرنٹ جاتا جب وہ انڈکٹر اپنی مگنیاتک فیل کولیپس کر رہا تھا اور جب کیو ون آف تھا اس وقت کی بات کر رہا تو آپ کا ٹرانسٹر کیو ٹو ڈیمیج ہو جاتا تو یہاں پر ایک اپلیکیشن آپ کو نظر آ رہی ہے کہ آپ نے ایک سوچ تو یوز کیا لیکن اس سوچ میں آپ نے کرنٹ بائی ڈائریکشن ٹو کوارڈنٹ سوچ یوز کیا ہے ابھی آپ کو افادیت نظر نہیں آ رہی آپ کہہ رہے ہوں گے بھی اس کو لگانے کی ضرورت ہی کیا ہے آپ خامہ کیوں ٹو کوارڈنٹ سوچ کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں زبر اصلی ڈھوک رہے ہیں اس کو جب ڈیو ٹو اکیلا کافی ہے اور اس کو ضروری ہے ایک چیز جانبوچ کے لگائی جائے اور پھر جناب اس کی پروٹیکشن کے لیے یہ جسٹیفائی کیا جائے کہ بھی ہم نے ڈائیوڈ ڈی ٹو لگایا کیوں لگایا کہ بھئی کیو ٹو کو پروٹیکٹ کیا جائے سوال زین میں آتا ہے وائی کیو ٹو ایڈ دی فرس پلیس کیو ٹو کو رکھا ہی کیوں ہے پروٹیکٹ کرنے کے لیے بھئی اس کو لگائی نا اس سے جان چھڑا ہے کیوں لگا رہا ہے ابھی اس کی ضرورت سامنے نہیں ہے اس لیے کیو ٹو آپ کو سمجھ نہیں آرہا کہ کیوں لگا رہا ہے فیلحال آپ نے یہ دیکھا کہ کیو ٹو کیوں کام کر رہا ہے کیسے کام کر رہا ہے اور ڈی ٹو کیسے کام کر رہا ہے اور ہم بک ایکشن سے بیٹری کا کرنٹ کیسے کنٹرول کر رہے ہیں اور وولٹیج بھی اس کو فیوریبل دے رہے ہیں تاکہ بیٹری ریزنیبل اماؤنٹ میں چارج ہو جائے اور ابھی تک ہمیں ڈی ون کبھی پتہ نہیں ہے ڈی ون کس کام کے لیے ڈی ون اینڈ کیو ٹو آر امیسٹری رائٹ ناؤ ابھی تک ہم نے ڈی ون اور ڈی ٹو کو دیکھا ہے جو کہ آپس میں کام کر رہے ہیں اور اگزامپل ہماری کسی وجہ سے سپیس کرافٹ کی مین جنریٹر کی پاور فیل ہو جاتی ہے اب ہماری جو بیٹری ہے اس نے واپس پاور سپلائے کرنی ہے اور آپ کو پتہ ہے بیٹری بارہ وولٹ کی ہے بیٹری ہے اور ہماری یہاں ریکارمنٹ سترہ وولٹ ست اب کیسے کریں بیٹری کی وولٹیج کو بڑھانا پڑے گا نا کسی طریقے سے تو اب ہم کیا کریں گے کہ بیٹری کی وولٹیج کو بوسٹ کریں گے یہاں بارہ وولٹ ہے اور یہاں ریکارمنٹ سترہ وولٹ کی ہے اب یہ والی سائیڈ لوڈ بنی ہوئی ہے کیونکہ یہاں پر آپ جنریٹر ختم ہو گیا اب آپ کا یہ والا جو موٹر شوٹ رہے ہیں چیزیں لگی ہوئی تھی اس بس کے اوپر جو سترہ وولٹ پہ چل رہی تھی پہلے جن کو جنریٹر چلا رہا تھا اب ان کو آپ کی بیٹری میں چلانا جو بیٹری بیک اپ اپنے پہلے چارجن میں لگایا ہوا تھا اب ہوگا یہ کہ آپ کا آپ کا یہ لوڈ ہے تو اب ہوگا یہ کہ آپ نے اب اس ٹرانسٹر کیو ٹو کو آن کرنا جب کیو ٹو کو آن کریں گے تو کرنٹ یہاں سے ہیوں وہ اوپر سے نیچے جائے گا which is the favorable اب بیٹری سورس بنی ہوئی ہے اس وقت اور انڈکٹر میں مگنیٹک فیلڈ کی فارم میں انرڈی سٹور ہو رہی ہے کیو ون کے آن ہونے سے اس لوب میں کرنٹ سٹور اب جب آپ کیو اب بھی ان دونوں کا کوئی کام نہیں دی وان اور کیو ون ابھی کوئی کام نہیں کیا ابھی صرف کیو ون آن ہے اور دی ٹو بھی آف ہے اس کے لئے فیوریبل ولٹیج نہیں ہے الٹی ولٹیج آرہی ہے جب آپ کیو ٹو کو آف کرے گے تو انڈکٹر کی مگنیٹک فیلڈ اگین کولیپس ہوگی تو پلس رائٹ سائٹ پہ آ جائے گا اور مائنس دوسی سائٹ پہ آ جائے گا اور یہ جب لوب کے اندر سے کرنٹ لو کر رہا ہے یہ ختم ہو جائے گا یہ اس وقت ہوگا جب آپ کیو ٹو کو آف کرے گے جب ہم نے کیو ٹو کو آف کیا کرنٹ انٹرپٹ ہوا انڈکٹر نے اپنی پولارٹی چینج کی اب پولارٹی انڈکٹر کی ایسی ہے کہ جو سورس وولٹیج یعنی بارہ وولٹ کے ساتھ ہی ایڈ ہو رہی ہے دیکھ رہے یہ پلس اور یہ مائنس دونوں میں سیریز میں آ گئے اب یہاں پر جو آپ کو وولٹیج بل رہی ہے ڈائیوڈ کے اکراس یا اس پوائنٹ پہ وہ وولٹیج ہے ٹویل وولٹ پلس وی ایل یعنی بوسٹیگ ایکشن ہو گیا نا تو ہم اتنی دیر کے لیے کیو ون کو آن کریں گے کہ ایسی وی ایل جنریٹ ہو کہ ان دونوں کا جمع ہو کے سترہ وولٹس بڑے ادر وائز وی ایل اگر ایک لیول سے زیادہ چلے گی تو پھر تو بوسٹ بہت زیادہ ہو جائے گا اس وجہ سے آپ کا آپ کا وولٹیج اب ایکسیڈ کر جائے گی سیونٹین وولٹ سے تو ڈیوٹی سائیکل بھی میک شور that our وی ایل is at such a value کہ when it is added together with the 12 وولٹ of the source بیٹری تو آپ کی ایڈ ہونے کے بعد وہ سترہ وولٹس بن جائے تو جب آپ کا ٹرانسٹر کیو ٹو آف ہوگا جب ٹرانسٹر کیو ٹو آف ہوگا تو یہ اپنی پلارٹی سواپ کرے گا اور یہ دونوں اپنی ویل وولٹیجز کو ایڈ کر کے یہاں بوسٹڈ وولٹیج دے دیں گے اب آپ دیکھیں کہ کرنٹ یہاں سے یوں واپس کو فلو ہونا چاہ رہا ہے کرنٹ کی ڈائریکشن کیا ہے اب پہلے وقت میں جب بیٹری چارج ہو رہی تھی تو کرنٹ تھا لیفت تو رائٹ دائے طرف کرنٹ جا رہا تھا اور بیٹری کو چارج کر رہا تھا کیونکہ بیٹری ایک سورس بنی ہوئی ہے تو اب کرنٹ یہاں سے نکل رہا ہے اور ادھر کو جا رہا ہے اگر ڈائیوڈ ڈی ون نہ ہوتا تو کرنٹ کہاں سے جاتا ریورس کرنٹ کیو ون سے پاس ہو رہا ہوتا یہ فلٹر کے پیسٹر ہے تاکہ وہ جو آپ کی آؤٹپوٹ وولٹیج ہے وہ اس طرح اس طرح فلٹر ہو کے آئے بوسٹ یہ بوسٹ کنورٹر ہے بالکل سیدھا سیدھا جو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں اور اس میں اورینٹیشن میں بالکل ویسے ہی ہے بیٹری کے بعد پہلے انڈکٹر آتا ہے انڈکٹر کے بعد پھر سوچ جاتا ہے سوچ کے بعد پھر فلٹر کے پیسٹر آتا ہے اگر آپ جا کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا بوسٹ کنورٹر کی یہی شکل ہوتی ہے بس یہ ہے کہ وہ انڈکٹر ہے وہاں سورس ادھر ہوتی ہے انڈکٹر ادھر ہوتا ہے کہ پیسٹر اس طرف ہوتا ہے اور آؤٹپوٹ وولٹیج بھی اس طرف ہوتی ہے تو اس میں سویپ ڈیویر ایمیج ہے ورنہ کوئی فرق نہیں ہے تو اب یہاں پر ڈیوین نے کیا کیا کہ جب آپ کی بیٹری سورس بنی ہوتی ہے اور واپس پاور آپ لوڈ کو دے رہے ہوتی ہیں تو اس وقت کیو ون کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آپ نے ڈی ون لگایا تاکہ ڈی ون پروٹیکٹ کر سکے کیو ون کو ادھر وائز ریورس کرنٹ فلو کرتا اور آپ کا جو بی جے ٹی ہے وہ ڈیمیج ہو سکتا تھا کیو ون اس کیس میں ڈیمیج ہو سکتا تھا اور اس میں ڈی ٹو کا کوئی کام نہیں ہے اس سیچویشن میں کیونکہ جب آپ کا ٹرانسٹر کیو ٹو آن ہوتا ہے تو کرنٹ یوں فلو کرتا ہے اس لیوپ میں اور جب آپ کا ٹرانسٹر کیو ٹو آف ہوتا ہے تو کرنٹ آگے کو اس طرف کو فلو کرتا ہے دونوں سیچویشن میں ڈی اوڈ ڈی ٹو میں سے کرنٹ فلو نہیں کرتا بیکاوز ڈی ٹو ریمینز ریورس بیار ڈی ٹو تب ایکٹیویٹ ہوتا ہے کیو ون اینڈ ڈی ٹو تب ایکٹیویٹ ہوتا ہے جب بیٹری چارج ہو رہی ہو اور کیو ٹو اینڈ ڈی ون تب ایکٹیویٹ ہوتا ہے جب بیٹری ڈسچارج ہو رہی ہے یہ باتیں سمجھائی ہیں کہ نہیں یہ ٹوپک مکمل ہو گیا ہے اس لیے پوچھوں کہ یہ بات سمجھائی ہے کہ نہیں جی تو ہمارا لیکچر آف سے ختم ہو گیا بس میں نے کہا پھر یہ ٹوپک کر لیں گے چھوٹا سا ہے چارجنگ اور ڈسچارجنگ آلا باکن بوسٹ ایکشن ہو رہا ہے اس میں بھی کوئیسٹن ہو تو تو بتائیں پھر نہیں تو ہم بھی سلیکچر کو ختم کرتے ہیں تم فرور کرتے ہیں جی بتائیں آپ نے بات ریپیٹ کرتے ہیں کون سی والی بات ریپیٹ کرتے ہیں کون سی والی بات ریپیٹ کرتے ہیں یہ جو آپ نے بتایا کہ ڈی ٹو جو ہے ڈائیوڈ یہ تب پر کرے گا جب بیٹری ڈسچارج ہو گی جی مبت ریپیٹ کرتے ہیں جی مبت ریپیٹ کرتے ہیں موسیقی 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 جی تو اس میں میں یہ بتا رہا تھا کہ آپ کا جو دیکھیں جب اس نے چارجنگ کرنی ہے نا تو اس وقت یہاں ہائر وولٹیج ہوگی جیسے میں نے سترہ وولٹ کہا اور یہاں لوئر وولٹیج ہوگی تو کرنٹ کی ڈائریکشن اس طرف کو ہونی ہے ٹھیک ہے بیٹری کو یوں یہ چارج کرے گا تو اس وقت جو ٹرانسٹر ہم نے ایکٹیویٹ رکھنا ہوگا وہ کیو ون ہوگا آپ صرف کیو ون کو کانسنٹریٹ کریں کہ جب کیو ون آن ہوگا تو انڈکٹر کے کراس کچھ وولٹیج ڈراؤپ آ جائے گا اور باقی وولٹیج جو ہے نا اس کو مل جائے گی یعنی ہائر وولٹیج جو یہاں سے آ رہی تھی کچھ وولٹیج اس کے کراس ڈراؤپ ہونے کے بعد لو ہو کے یہاں آ جائے گی تو اس وقت یہ ٹرانسٹر آن تھا کرنٹ یہاں سے یوں پاس ہوا اور یہ تو ریورس بیاس ہے اور اس کو ہم یوز نہیں کرتے تو اس لئے ڈی ٹو فلحال یوز نہیں ہو رہا اور کیو ٹو بھی نہیں یوز ہو رہا اور ڈی ون بھی نہیں یوز ہو رہا تینوں سوچز نہیں یوز ہو رہے جب کیو ون آن ہے تو یہ بھی آف یہ بھی آف اور یہ بھی آف تینوں آف ہو گئے تو کارنٹ کیسے فلو کر رہا تھا جب کیو ون آن تھا تو یوں اس طرح سے کیو ون سے فلو ہوتاğı بیٹری کو چارج کرتاğı آجھر سے نکل گیا تو یہ تھا path q1 لیکن جب q1 off ہوتا ہے تو پہلے آپ کو پتہ جب q1 on تھا تو یہاں negative تھا left پہ positive تھا right پہ negative تھا لیکن جب q1 off ہوا تو یہاں negative ہو گیا اور یہاں positive ہو گیا جیسے جب یہ off ہوا تو off ہوا تو آپ دیکھیں کہ inductor کا current یہ یوں flow کرے گا اس طرح سے اب اس کو دو راستے ہیں ادھر سے بھی جا سکتا ہے اور آگے بھی جا سکتا ہے آگے اس لیے نہیں جائے گا کیونکہ diode forward بیاس ہے تو current یہاں سے ہو کے ادھر واپس جلا جائے گا تو معلوم یہ ہوا کہ جب q1 on ہوتا ہے تو اس وقت تینوں devices میں سے کوئی current flow نہیں کرتا لیکن جب q1 off ہوتا ہے تو اس وقت d2 میں سے current flow کرتا تو اگر میں pair بناوں تو ان کا pair اس طرح سے ہے کہ q1 کا pair d2 کے ساتھ ہے اور d1 کا pair جو ہے وہ q1 کے ساتھ ہے یہ جو blue color کا pair ہے یہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ اس کو buck action میں use کروا رہے ہوتے ہیں یعنی source voltage سے آپ power feed کر رہے ہوتے ہیں battery کی طرف اس وقت یہ light blue color کا جو میں نے circles بنائے ہیں وہ activate ہوتے ہیں اور اسے buck action ہوتا ہے لیکن جب آپ نے power battery سے واپس بھیجنی ہوتا ہے لو سے high پہ جانا ہوتا ہے یعنی boosting action چاہیے ہوتی ہے then you have to turn on the pink switches یہ جب pink ہے یہ والے اور ان کا operation کیسے ہوتا ہے کہ جب q2 on ہوگا تو اس وقت d1 q1 d2 سارے off ہوں گے اور جب q2 off ہوگا تو current یہاں سے pass ہوگا ایسے ادھر سے d2 سے pass ہو جائے گا اور یہ d2 sorry d1 سے pass ہو جائے گا یہاں سے یوں ہو کے d1 سے pass ہو جائے گا اور q1 کو وہ protect کرے گا q1 سے reverse current loan نہیں ہوگا بات سمجھ آئیے یہ سر ٹھیک ہے تو buck and boost action میں pairs کو آپ کا پتا ہونا چاہیے کون کون سے pair buck میں کام کرتے ہیں کون سے pair boost میں کام کرتے ہیں ٹھیک ہوگا جی آگے پھر ہم next action میں دیکھیں گے voltage by directional 2 quadrant switches کیا ہوتے ہیں اور اس کی applications آگے دو چار applications ہیں پھر ہم solid state switches کی internal characteristics high voltage diode کیسے بنتا ہے اور اس کی charging and discharging profiles کیا ہوتی ہیں یہ ہم discuss کریں گے so far یہ یہاں تک lecture تھا آج کا کوئی اور چیز ہو تو پوچھ سکتے ہیں پھر نہیں تو میں بات کرتا ہوں اس کو meeting close کرتے ہیں سر quiz میں یہ والا chapter یہ lecture include ہوگا تھا نہیں نہیں اچھا last quiz میں نے کتنے chapters تک لیا تھا سر chapter 2 کا half چپٹر 1 اور 2 تھا نا 2 کا half کیا رہا ہے بچہ میرا خالہ boost converter سے پہلے تھا چاہید سر ایک سیکنڈ سر پر بتاکتا ہوں سر ایکویشن 2.39 تک تھا ایکویشن 2.9 ہاں میں نے کوئی ایکویشن بھی بتایا تھا میں جات پڑھا تو یہ یہاں پر ایکویشن 2.39 یہ والی ہو گئی نا اس کے بعد آگے کون سا topic ہے topic چل کون سا رہا تھا boost converter جا رہا تھا ہاں جی boost converter تو اس کے بعد سے آگے تک ہوگا اس میں آپ کا cut converter شامل ہے cut converter آگے کلی limit لگا لیتے ہیں چوتھا چپٹ نہیں include کرتا بس دوسرا اور تیسرا کر لیں ٹھیک ہے تو چوتھے اور پانچوے کا بعد میں ہم لے لیں گے فیلحال چوتھے کو چھوڑ دیں کیونکہ دوسرا include ہو گیا نا ساتھ میں تو boost converter سے لے کر نا یہ CR boys اگر موجود ہے کلاس میں تو اس کو announce کر دو آپ کہ ایکویشن 2.39 اور آن ورڈ سے لے کر چپٹر نمبر 3 complete اس میں سے MCQ based question ہوگا Friday کو جی Friday کو time مجھے آپ decide کر کے جو آپ لوگ ہو convenient ہو مجھے بتا دینا after 12 p.m بیچ میں جمعہ بھی آتا ہے تقریباً دو سوا دو بجے تک تو جمعہ ہی ہوتا ہے بعض جگہوں پر دھائی بجے تک بھی لوگ busy ہوتے ہیں تو مجھے آپ لوگ بتا دینا کہ جو بھی time ہو میرا خالق دو بجے کے بعد ہی کوئی time decide کر لینا دس منٹ کا پانچ پانچ دس منٹ کو بس کوئی زم رکھیں گے ٹھیک ہے سر ٹھیک ہو گیا تو chapter number 4 نہیں ہے chapter number 2 کا converter والا جو 2.39 سے onward and chapter number 3 losses والا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی چلیں سر پچھلے کوئی اس والے مارس سے ریٹرن کرتے پتا چلتے کتنا ہاں وہ میں نے ریٹرن اس لیے نہیں کی ہوتے کہ بعض شہزادوں کو کچھ picture share کر دیتے ہیں کچھ اس طرح سے تو بعض وقت تو ایڈٹ کرنا پڑتا ریزلٹ share کر دوں تو پھر وہ سارا پھر میں میرے ہاتھ lock ہو جاتے اس لیے جو پھر میں بات نے بھول گیا تھا میں ابھی ہی ریٹرن کر دیتا ہوں سائنمنٹ میں جا کے سائن میں ایک سو چودہ لوگوں نے ریٹرن کی ہیں ایک سو انیس کلاس ہے سٹرنٹ پھر ریٹرن ہو رہے ہیں ایک دو تین چار ایک سو انیس کو ہونے لگے آپ لوگ آ رہے ہوں گے تیس لوگ کو ریٹرن ہو گئے آل موس چلنج سب ریٹرن تو دیکھ لیں آپ لوگ کو آ گیا کسی کو ملا کوئی نوٹیفکیشن آ گیا اس نے کہ جی آل ڈن کوئی مارک ہو کے آپ لوگ کو مل گئے ہیں ٹھیک ہو گیا جی اور کسی اللہ حافظ سلام سلام وآل موسیقی